دیکھیں ایک شبد ہے عام طور سے بولچال میں لکھنے پڑھنے میں پریوگ ہوتا ہے ناقابل تو اس لنے میں ناقابل کا ہندی انگلیش میں ایک عارت اور مطلب ہوتا ہے جانیں گے اور ہم بولچال میں سنٹینسز میں کس طرح سے اس شبد کو پریوگ کریں گے اس کے بارے میں بھی جانیں گے تو چلی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے دیکھیں تو شبد ہے آپ کا ناقابل مطلب ہوتا ہے مطلب یہ کسی ایسے وقتی کیوں بولتے ہیں جس کے اندر میں قابلیت نہ ہو مطلب جس کے اندر میں قابلیت کی کمی ہو ایسے پرسن ایسے شخص ناقابل ہوتے ہیں مطلب نااہل انسان کو ناقابل بولا جاتا ہے تو انگلیش میں ناقابل کو بولتے ہیں Unable, Ineligible, Incapable, Disqualified, Unfit, Unworthy, Worthless یا Undeserving ہندی میں عارت ہوتا ہے چلے یہ ایکزامپل سے سینٹنسز میں سمجھتے ہیں ناقابل کو اور بھی اچھی طرح سے جیسے بولیں گے عام بولچال میں اگر تم اس کے لئے ناقابل ہو تو اپنے آپ کو قابل بناو مطلب ہوا انگلش میں If you are ineligible make yourself eligible for that دوسرا اگزامپل آئے 18 ورس سے کم عمر کے لوگ ووٹ دینے کے لئے ناقابل ہے مطلب ہاں انگلش میں People under 18 are ineligible to vote ٹھیک ہے تو امید ہے اپنے ناقابل شبت کو انگلش اور ہندی میں اگزامپل کے ساتھ میں اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے Thanks for watching You care desk